جنت تو ہی ہے بھئیہ جائے ماتا دی جائے ماتا دی سب کو جی فائنلی ہم ماتا کے دربار پہنچ چکے ہیں یہ ماتا رانی کے دربار کا درشن کر لو جی کتنا خوبصورت ہے جی جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی یہاں پہنچ چکے ہیں ماتا کے باون تو یہ دیکھو جو بیڑ ہے کتنی ہے رج کتنا ہے لائن دیکھو کہاں سے لگی ہوئی ہے ماتا کے باون کی جائے ماتا دی جائے ماتا دی تو ہم پہنچ چکے ہیں ایکسائٹمنٹ پوری ہے دیکھتے ہیں اب آگے کیسے رہتا ہے ہمارا سفر تو جائے ماتا دی فائنلی ہم نے دشن کر لیا ہے فورپرپ آئی بھی دشن کر چکا ہے ہم نے بہت بڑی دشن ہوئے ہیں باری چھوڑی ہے بھیگے ہوئے ہیں بلکل تو حالات بہت خستا ہیں سننے میں آیا ہے بہر و باہو میں برپ پڑی ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پہ برپ پڑی ہے نہیں پڑی بھیگا ہوئے ہیں یہ دیکھو پورے بھیگے ہوئے ہیں اسٹرین جائے ماتا دی جائے ماتا دشن بہت بڑیا ہوئے ہیں سب سے مین بعد V.I.I.P دشن ہوئے ہیں تین چار گھنٹے مجھ گئے ہمارے سچین میاں کی کارتے ہیں جائے ماتا دی میرے کارن نہیں ہے ماتا آنے کی کارتے ہیں جائے ماتا دی مسئلہ تو ابھی ہم بیٹھ گئے ہیں ڈاڑکوالی کے نیچے آرہے ہیں واپس ہم 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 کھوٹی سے جائیں گے ہم نے جو بھوکا کی پچھی ہے 250 نمبر آیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کل شام تک آئے گا تو اب ہم کیا کر رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں بھون کے لیے بھائیہ ہم کھوٹی ہم کوٹی میں بیٹری کار بھی ہے اگر بیٹری کار مل رہے گے اگر نہیں مل پائیں گے ہم پیدل یادر کر لیں گے سانے پانچ کلومیٹر ہے یا سے نیچے آدھا کلومیٹر بوٹا بوٹا چھے کلومیٹر بھی ہم نے یادرہ کرنی ہے تو امید کر سکتے ہیں کہ برف والی ہو سکتی ہے آشائے پوری ہے ماترانی کریپا رہنے چاہیے کہ ہم بابن پر پہنچے اور برف والی شروع ہو جائے تو باقی ابھی ہم بیٹھے ہیں بوجھنالے میں مینیوم دیکھے ہم نے مسائلہ دوسا کھائیں گے تو ایک ہم کھائیں گے چومن تو باقی دیکھتے ہیں آگے موڑ کے حساب سے کیا کھاتے ہیں آرڈر تو ہی سوچا ہے ابھی آرڈر دیا نہیں ہے ٹھیک ہے تمہیں نظر پڑی ہے کوٹرنگ کے اوپر تو کوٹرنگ ہی پی جائے گی پراب بھئی ہم نے منا کر دینا ہے تو میرا موڑ چیز ہو جائے گا تو کوٹرنگ کینسل ہو گئی دوست ایک مسائلہ دوسا اور ایک چومن ہے آئیشہ آئیشہ پھر تو کیا کھلایا گا اس کے لابا چومن کینسل ہو گئی ہے تو بھئی مسائلہ دوسا ایک لگا دے یہ بھئی دلی سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ کا چینل کون سا ہے تو میں نے بھولا سچین جمبو تو یہ کہہ ہے ہم سبسکرائب کر دیں گے تو بھئی سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ نے سچین جمبو اور اب بھلاگ میں آگے ہو ٹھیک ہے جائے ماتھا تو فائنلی مسائلہ دوسا آگیا ہے تو ہم عددگوالی سے آ چکے ہیں پرچی کٹالی ہے ماتھا رانی کے دشن کرنے چاہ رہے ہیں تو ایک بار جیکارہ بھول سانچے دربار کی جائے تو یہاں پہ ہمیں بیٹری کار کی سوویدہ بھی مل جاتی ہے جو بیٹری کار پہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے ٹکٹ پرائز جو ہے بیٹری کڑکا تین سو چون روپیز ہے ٹکٹ آئل لائن ٹکٹ بھی ہم یہاں پہ بک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کروٹ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا ہے تھوڑا سا یہ ابھی فوقی فوقی نظر آئے گا جو کی رات بھی ہو چکی ہے رات ہو رہی ہے ایمینکی ایوننگ کا ٹائم ہے تو ہم جو ہیں پہ دیاترہ ہی کریں گے تو ہم پیدل جا رہے ہیں رات ہی کر سکتے ہیں ہم پیدل جو ہے سوہے چولے آگا تو ٹو پائنٹ ٹائم فائی بھون جو ہے رہا چکا ہے کلومیٹر بس پہنٹ پچٹر کلومیٹر بس ہم پہنچنے والے ہیں بھوچل ماتا کے اتشن کر رہے ہیں بھون میں جائماتی آدھی سب کو تو فائنلی ہم بھون پہنچنے والے ہیں صرف ساڑھے ساتھ سو میٹر رہ چکا ہے تو مزا آ گیا تھوڑا ٹائم ہم نے لگا دیا بھون پہنچنے میں اتنا ٹائم ہم کبھی لگاتے نہیں ہے بٹر فرس ٹائم بلاگ بنا رہا ہوں تو شوٹ کرتے کرتے تھوڑا سا بیچ میں بیدر بھی خراب ہو گیا تھا تو آخر کار بس فائنلی پہنچی گئے ہیں تو ایک جائکارا مہا بیشنو کا جائکارا مہا بیشنو میادہ بول سانچے دربار کی جائب تو بس اب درشن کرنے ہیں اور وہاں سے بیدر بابا درشن کرنے ہیں پھر وہاں سے ہم نے واپس جمبو کی طرف آنا ہے تو پرب بھی اپنے ساتھ آیا ہوا ہے اور یہ دیکھو پرب کی ایکسائیٹمنٹ کتنی ہے پرب بھائی کیسا لگ رہا ہے فرس ٹائم بہت بڑیا لگ رہا ہے اور سوچا نہیں تھا کی ایسا رہے گا ایکسپیرنس جسی باری چیزیں ہونچوں ہیں تو بعد میں بتائنگی ہیں یہ کوئے بھائی کی ہوگیا جلدی لگ اور بھائی چ بتائیں سو competent کتنا کبھاک چکے ہیں میڈر بامhas ایک بưởng کی درشن کر کرنے کا جانیں معائدہ ٹیں رج کتنا ہے اللائن کی دربار کی ذوی میروں کی ماتا کے بون کی جائے ماتا دی جائے ماتا دی تو ہم پہنچ چکے ہیں ایکسائٹمنٹ پوری ہے دیکھتے ہیں باقی کیسے رہتا ہے ہمارا سفر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیڑھ ہے یہاں پہ ماتا کی بون میں تو یہ لائن میں لگی ہے سنگت جو ماترانی کے دشن میں کرنے جائے ہیں تو راش بہوت ہے اور یہ لائن بہت بڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہ لائن وہ دیکھو وہ سامنے پنجار یہ لائن تو فائنلی ہمیں یہاں لوکٹر مل گیا ہے میرا فرینڈ آسنیل تو اس نے تھوڑی سی اپوچ لگوای ہے تو ایزلی اب ہمیں یہاں پہ سموان رکھنے کو مل گیا ہے ہم سموان رکھ رہے ہیں یہاں پہ جے آپ دیکھ لیجئے پورا سموان رکھ رہا ہے اور میں نے بھی اپنا سموان رکھنا شروع کر دیا ہے تو باقی اب یہاں سے ہم دشن کرنے بھی جائیں گے تو ہم جا رہے ہیں دشن کرنے کے لئے دشن کرنے کے لئے دشن کرنے کے لئے موبائل میں اپنا بند کر رہا ہوں کیونکہ موبائل آگے ہمیں لے کے جانے کی آگیا بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل ہم نے سب کس ڈال دیا ہے اس پر اپنے کیمیرے ویمیرے سب کس ڈال دیا ہے سب کس ڈال دیا ہے یہ ڈال دیا جی پرابر نے پورا بیک اندر یہ کہ خوشی شو پہاڑوں میں پتروں پہ بارپلے چوٹیوں پچانے والے ہیں یہ دیکھئے آگے اس کی نیچے سون دیکھئی ہیں کس سے پر لیا ہوئے میں نے تیچ گیا تانچیز بنے ہوتے ہیں سو اس لفلنگ لڈالی پیار سن ہوئے اتنی ٹھند ہے یہ سکیوٹی رہتی ہے کہ ہمارے کلے میں چاپیے گھومے گی نہیں تو جائم آتا دی تو جائم آتا دی فائنلی ہم نے دشن کر لیے ہیں اور پرپ آئی بھی دشن کر لیے ہیں ہم نے بہت بڑی دشن ہوئے ہیں باری شہ رہی ہیں بھیگے ہوئے ہیں تو حالات بہت خستا ہیں سننے میں آیا ہے بیرو باہو میں برپ پڑی ہے تو دیکھتے ہیں ہمیں پرپ پڑی ہے نے پڑی یہ پہ بھیگا ہوا ہے تھی دیکھو پورے بھیگے ہوئے ہیں سننے میں دشن کر لیے ہیں جائم آتا دی جائم آتا دی جائم آتا دی جائم آتا دی تو آپ دیکھ سکتے ہو پوری چنے کا آٹر کیا ہے تو یہ پوری چنا آیا ہے ہے اچار بھی دیا ہے گاجر کا ساتھ بھی چنے ہیں کیا بادک کیا بادک کیا اب آنے والا ہے مزا پوری چنوں کے ساتھ تو ہم کھائیں گے پوری چنے دبا کی تو جی ہم نے پیٹ پوجا کر لی ہے آپ دے ساتے پیٹے کھالی ہو گئی ہیں پوری چنے دونوں کے پیٹ بھر چکے تو اب ہم یہاں سے تیاری کر رہے ہیں کہاں گے گے تو موسم خراب ہے باقی دیکھتے گیتا ٹائم لگتا ہے تو روپ میں بھی بند ہے کیونکہ وہ نائٹ میں نہیں چلتی ہے مورنگ ٹائم ہے اس کا آٹھ بجے سے تو چلتے ہیں تو جائم آتا دی جائم آتا دی جائم آتا موسیقی